اگرینوں نے بنگال کی آجادی کے لیے آندولن کیا اور جیل گیا تو اس کا مطلب یہ گدار تھا پاکستان کے ساتھ تھا کیونکہ بھارت بنگلہ دیس کو آجاد کرانے کے لیے بھارت دیس نے اسے آجاد کرایا اپنی سے نہ دیکھ قالت تو بھارت تو اس کے خلاف تھا ہی نہیں تو پھر یہ اس کے لیے خلاف میں آندولن بھارت میں کیوں کر رہا تھا تو یہ تو پاکستان کے ساتھ تھا میں کہتا ہوں کہ یہ دیس کے گددار تھے گددار ہیں اور گددار رہیں گے پاس دس بگے جمین ہے ایک بگے تُو نے آج دے دی پرائیویٹ آدمی کو بیچ دی خرچہ چلا لیا ایک بگا اگلے سال بیچ دی دس سال کے بعد پھر کیا جن جونہ بیچے گا پھر دیش کیسے چلے گا ہسپیٹل بنایا کون سے جلے میں کولیج بنایا کون سے جلے میں یونیورسٹری بنائی کون سے بھی بھاگ میں تم نے نوکری دی کہاں کے جلے کے بچوں کو دی ہے کچھ حساب اے جب پہلے ہی نام ہے بھارتی ہے جملہ پارٹی تو جملے ہی تو بتائیں گے دیکھئے یہی وہ پردان منتری ہے جب ہم یہاں اندولن کر رہے ہیں تو دلی میں بیٹھ کے ہمیں اندولن جی بھی کہتا ہے اور ہمیں پھک رہے میں تو اس دن بھی کہا تھا کہ ہمیں پھک رہے کہ ہم اندولن جی بھی ہیں کیوں کہ ہمارے پرکھوں نے اندولن کر کے اس دیش کو آجاد کر آیا تھا اور یہ پر جیوی ہے کیونکہ جب دیش کی آجادی کی لڑائی ہمارے پرکھیں لڑ رہے تھے یہ انگریجوں کے تلوے چاٹ رہے تھے گداری کر رہے تھے اب اس کو پتا چلا کہ یہ تو گلت ہو گیا میں تو گدار ہو گیا اور یہ اندولن والے دیش بھکت ہو گئے تو یہاں سے بھاگا بنگلہ دیش کے بہانے بنگال کو جیتنے کے لیے ماں کہا کہ میں تو بنگلہ دیش کی آجادی کے لیے اندولن بھی کیا اور جیل بھی گیا پر جیل کا مجھے پتا نہیں کونسی جیل میں گیا اور دوسری بات اگر انہوں نے بنگال کی آجادی کے لیے اندولن کیا اور جیل گیا تو اس کا مطلب یہ گدار تھا پاکستان کے ساتھ تھا کیونکہ بھارت بنگلہ دیش کو آجاد کرانے کے لیے بھارت بھارت دیش نے اسے آجاد کر آیا اپنی سے نہ دیکھ ہے تو ہاں بھارت تو اس کے خلاف نہیں تو پھر یہ اس کے لیے خلاف میں اندولن بھارت میں کیوں کر رہا تھا تو یہ تو پاکستان کے ساتھ تھا میں کہتا ہوں کہ یہ دیش کے گدار تھے گدار ہیں اور گدار رہیں گے گدار ہے دیکھئے ایک چیز بتا دیئے تم کسی کم تم اس کمپنی منوکری کرتے ہوگے جس چینل میں تم رہتے ہو تو میں یہ چینل نے مائک دیا موبائل دیا کیمرہ دیا تو میں یہ دیا کہ جائیے کام کریے بیچ مد دے نا بیچنے کا ادھیکار ہے تمہیں نہیں ہے نا تو ہم نے اسے دیش کا پردان منتری بنایا تھا کہ آپ دیش چلائیے دیش کو بیچ نہیں سکتے تو اسے بیچنے کا ادھیکار کس نے دیا ڈبلپ کیا ہوتا ہے کس نے ادھیکار دیا پرائیویٹ ایجزن کرنے کا گجراتیوں کو بیچنے کا کس نے ادھیکار دیا اور پرائیویٹ کیا ہوتا ہے 49% سے 74% تیری بھاگیداری ہوگی تو جب تیری بھاگیداری ہوگی تو تو نے پیسہ دیا تو مالک تو تو ہو گیا میں کہاں رہ گیا بتائیے تو دیش کو بیچنے کا اسے کس نے ادھیکار دیا ہے گدار نہیں کیونکہ ہمارے پرکھوں نے اس دیش کو آجاد کرایا تھا اور یہ پھر گلامیت کی طرف لے جارہا بتائیے ہم نے کب کہا بیاپار کرنا تو ایک چیز کریں سرکار چلانے کے لیے دی تھی ڈیش کی سمپتی بیچنے کے لیے نہیں سرکاری بابو کامچور ہوتے ہیں سرکاری بابو کامچور ہوتے ہیں تو جتنے سانسد اور ویدھائک ہیں یہ تو مہا کامچور ہیں کہ یہ پینسن پانچ پانچ ساتھ جگہ سے ایک ساتھ لیتے ہیں کیا دوسری چیز ایک بات اور سن لیجئے آج تیرے پاس دس بیگے جمین ہیں میں ادھارن پہ بات کرتا ہوں اور سبوت پہ بات کرتا ہوں تیرے پاس دس بیگے جمین ہیں ایک بیگے تُو نے آج دے دی پرائیویٹ آدمی کو بیچ دی خرچہ چلا لیا ایک بیگا اگلے سال بیچ دی دس سال کے بعد پھر کیا جنجونہ بیچے گا پھر دیس کیسے چلے گا ارے گلام دیس کو گلام کرا رہا ہے دیکھیں دیکھیں جب سارا دیس تم ٹھیکے پہ دے دوگے تو تم کرنے کیا رہ گے ارے میرے پاس جمین جب میں نے اپنی جمین ساری ان کو ٹھیکے پہ دے دی تو میرے پاس تو مجھے ہڑ رکھنے کی کیا جرورت ہے ٹیکٹر رکھنے کی کیا جرورت ہے میں تو اسے بیچ دوں گا تو پھر سنسد کی کیا جرورت ہے جب سارا بھارت کی سبچی سمپتھی ہم نے ٹھیک کے پہ دے دی تو سنسد کو بھی ٹھیک کے پہ دے دو کانون بنانا بھی پرائیویٹ کو دے دو سنسد بھی ٹھیک پرائیویٹ ایجیسن میں کر دو پھر ان کی کیا جرورت ہے کہ ایک ایک پردان منتری کی سرکشہ میں پانچ پانچ داد دس ہزار سینہ کے جوان لگ رہے ہیں کیا جرورت ہے کم سے کم کئی کروڑ روپے کا خرچہ ہے کئی کروڑ روپے کا اکیلے پردان منتری پہ ایک دن کا کیا جرورت ہے بتاؤ تاؤ جی یہ بتائیے ابھی کچھ راجیوں میں لوگ ڈاؤن کی استدھی بن رہی ہے جیسے کی مہاراشت میں دیکھئے کروڑنا کا بہانہ ہے دیش کو ٹھیکانے لگانا ہے آپ اس پہ موڈی جی کو نہیں بول سکتے کیونکہ جو مہاراشت میں ہیں جو سب سے نہیں سرکار ہے ڈاؤن نے بولا ہے لوگ ڈاؤن کی استدھی بنانے ایک کو لے کر میں کوئی ادھاو کا رشتے دار نہیں ادھاو میرا رشتے دار نہیں میں تو ہی نیتاو پہ بات کر رہا ہوں وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سن لے پہلے پوری بات پانچ راجیوں میں چناؤ ہیں اور جتنا ڈلہ میڈیا ہے بتا پانچ راجیوں میں ایک بھی پیشنٹ بتایا ہو کروڑنا کا تو اس کا مطلب کروڑنا کا اور کین سرکار کی رشتے داری ہے کہ بھائی جہاں ہمارے چناؤ ہیں وہاں وہاں تو چھٹی لے اور دوسرے راجیوں میں چلا جا بتاؤ ایک بھی پیشنٹ بتایا ہو بنگال میں آسام میں اور تین راجیوں میں چناؤ ہیں ایک بھی بتایا نہیں بتایا اور اس میں بتا دیں گے یہ جنتا کو ڈرانے کا ہے اور یہ ڈرانا جنتا کو نہیں ہے کروڑنا تو بہانا ہے کسانوں کا اندولن ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے اور یہ لوگ ڈاؤن لگائیں امرجنسی لگائیں توپ لگائیں رفیل لگائیں اگر کسان اندولن کو چھیڑا گیا جبرجستی کی گئی تو سمجھ لینا اٹھارے سو ستہاون کی کرانتی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی سرکار کی سرکار کیوں نہیں لگاتی اور جب کروڑنا بڑھ رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے لوگ ڈاؤن لگاتے جارے تو اتر پردیس میں چناؤ کیوں شروع کروڑا رہے بھائی مطلب اگر کوئی دیسواسی اپنے ادھیکار مانگے تو کروڑنا کا ڈنڈا چلا دو اور اپنے چناؤ لے کے دلالی میں گھر چلا لو یہ تو ان کا کام بتاؤ تو یہ کیا ہے بیلکل بہانہ ہے کروڑنا جب بھرپور کروڑنا تھا ہم تب بھی بورڈر پہ آئے تھے کسی ایک کسان کو کروڑنا ہوا نہیں ہوا نا ڈا لہے ڈا لہے موسیقا 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 موسیقی